قداور شخصیت ہے ان کے نام کا میڈل ہٹائی ہے تو اس سے ان کی شخصیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مگر جن لوگوں نے ایسا کام کیا اس سے ان کی ذہن یا ان کے جو ذہنی توازن ہے اس میں مجھے شک ہو رہا ہے کہ ایک ایسا شخصیت جس نے جمہو کشمیر کی توارک میں اتنا اہم رول کیا ہے جس نے جمہو کشمیر میں اپنی زندگی کے جو کئی سال یہاں کے لوگوں کی خدمت کی یہاں کے لوگوں کے لیے اچھے قانون لائے اور جمہو کشمیر کو اس ملک کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ ملانے میں شیخ صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے تو آج اتنے سالوں کے بعد ستر سال کے بعد اگر اسی شخص کی جو ہے اسے کی شنافت کو یہ یہاں پر ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے کہ یہ ان کا عقل کا دبالیا پن ہے اور کیا ہے شیخ صاحب کوئی سے فرق نہیں پڑے گا شیخ صاحب جو شخصیت ہیں وہ تو وہی کے وہی رہیں گے مگر ان کو یہ احساس کرنا چاہیے تھا کہ جب دو نظریہ قومی دو نظریہ چل رہا تھا اس وقت شیخ صاحب نے یہ اتنا بڑا اتنا بول فیصلہ لیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جانے کے بجائے ہم ہندوستان کے ساتھ ہاتھ جوڑیں گے ایک سیکلر ملک ہے تو آج انہیں کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا تو آپ کیا کر سکتے ہیں ایک آخری سوال ہوگا کہ ایل جی کا کارٹیور ہوا مہاجرین پنجتوں سے ملاقات ہوئی لیکن وہ بدستور ایسا کیا ہے وہ کہتے ہیں جب تک کچھ حالات بہتر نہیں ہوتے ہیں جب تک کوئی فیصلہ نہیں آتا تب تک کوئی ایسا کیا ہے دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ آج تک کشمیری پنٹوں کو بی جے پینے سے بستعمال کیا ہے اگر کشمیری پنٹوں کے لیے کچھ ہوا ہے چاہے ان کو ٹینٹوں سے فلیٹس میں شفٹ کیا وہ ڈاکٹر منمون سنگھ کے وقت میں ہوا جب مفتی صاحب یہاں تھے یا آزاد صاحب یہاں تھے یا عمر صاحب تھے اس کے بعد جو ان کو پرائیم سٹر پیکیج ملا ان کو روزگار کا پیکیج ملا وہ بھی ڈاکٹر منمون سنگھ نے دیا جائے یہاں پر ان کے لیے ٹرانیٹر کامنیشنز بنی رسو بنی شیخ پورا بنی یا یہ جو ہے مطل میں بنی کہیں بھی آپ ترمول میں تو وہ سب انہی سرکاروں کے وقت بنی ہیں انہوں نے کیا کیا آج یہ تین چار سال سے ڈیریکٹی جمہو کشمی کو رول کریں مجھے بتائیے انہیں کشمیری پنٹ بھی لیے کوئی کے کام کیا ہو جب دوہزار سولہ میں حالات خراب تھے تو ہم نے اس وقت کشمیری پنٹوں موسیقی 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 ایسا جا اول وما یہ ہے کوش симکل ل Shenنہ خبات کرنی republic ملتے کیا تم نقوم ملتے ہیں سکر کوشی ملتے ہیں موسیقی